بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر دیپاہ پروید خٹک اور سیکٹری خارجہ نے بھی شرکت کی دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کی گئی اس اہم بیٹھے کے دوران پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا برطانیہ میں نئے امیگریشن قوانین کا آغاز ویزے کے خواہشمند افراد کے لیے سہولتیں برطانیہ میں نئے امیگریشن قوانین کا آغاز ہو گیا دنیا بھر سے ویزے کے خواہشمند افراد خصوصی پوائنٹ سسٹم کے تحت ویزا حاصل کر سکیں گے تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں نئے امیگریشن قوانین کے تحت ویزے کے اجراع کا نیا پوائنٹ سسٹم متعرف کروا دیا گیا نئے نظام کے ذریعے آج سے ہی آن لائن ویزوں کا آغاز ہو گیا برطانیہ کے یورپ سے انخلاء کے بعد یہ پوائنٹ سسٹم متعرف کروایا گیا ہے توانائی کے شعبے میں غیر معمولی معاملت کے بعد چین نے پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کر لیا چین نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کی غیر معمولی معاملت کے بعد انڈرسٹری کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیش رفت شروع کر دی اور آنے والے دنوں میں اس میں تیزی لائی جائے گی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دوست ملک نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تناظر میں پاکستان کی استعداد بڑھانے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیئے ذرائع کے مطابق چین کی جانب سے اب انڈرسٹری کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے ملتان کے جلسہ کے بعد حکومت کو مزید ٹاف ٹائم دینے کے لیے لاہور میں اعلان کردار اجلاس آٹھ دسمبر کو اسلام آباد میں بلا لیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ہماری نظریں اب لاہور کے چلسے پر ہوں گی حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی اسرائیلی میڈیا کی جانت سے کیے گے دعویٰ کے مطابق سعودی عرب نے متحدہ عرب امراد جانے والی اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی ہے اسرائیلی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ اس اجازت کے تحت اسرائیل کو چار دن کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی وفاقی کابینہ نے کرونا ویکسین کی خریداری کی منظوری دے دی عزیز عمران خان کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کرونا وائرس کی ویکسین کی خریداری کی منظوری دے دی گئی اور اس کام کے لیے پندرہ کروہ ڈالر مختص کر دی گئے ٹیکسٹائل سیکٹر سے خوشخبری بے روزگار افراد کے لیے نوکریوں کے مواقع حکومت پانچ سالہ ٹیکسٹائل پولیسی کی اسی ہفتے منظوری دے گی نئی پولیسی سے سرمایہ کاری اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میسر آئیں گے تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ نئی آنے والی ٹیکسٹائل پولیسی میں برامداد کا حطف 20 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے پولیسی میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کے بعد تیار کی گئی ہے بند ٹیکسٹائل مز کی بحالی کا پلان بی پولیسی کا حصہ بنایا گیا ہے پولیسی سے نئی سرمایہ کاری اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا بھارتی جارہیت مقبوضہ وادی میں پندرہ مصوم کشمیریوں کی شہادت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارہیت اور درندگی تحال برقرار قابل فورسز نے گزشتہ ماہ نومبر کے دوران پندرہ کشمیریوں کو شہید کر دیا تفصیلات کے مطابق مقبوضہ وادی میں ماہ نومبر کے دوران بھی بھارتی جارہیت اروج پر رہی نومبر میں قابل بھارتی فورسز کی جارہیت سے پندرہ کشمیری شہید جبکہ تشدد کی کاروائیوں میں تانوے کشمیری زخمی ہوئے بھارتی فورسز نے اکتس کشمیریوں کو گرفتار کیا اور متدد مکانات بھی گرا دیئے دنیا کا سب سے اونچا ڈیم بنانے کی تیاریاں چین نے بھارت کو گردن سے پکڑ لیا چین نے سبت میں دریائے برحمہ پترہ پر ایک بڑا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق چین کی طرف سے اس بہت بڑے ہائیڈرو پاور پروڈیکٹ کی تجاویز جو دھمی پانچ سالہ پلان کا حصہ بنا دی گئی ہے جس پر آئندہ سال سے عمل درامت شروع ہونے جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق اس ڈیم کی تعمیر کا ٹاسک چینی کمپنی پاور کنسٹرکشن کارپریشن کو دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمن کے خلاف نیب تحقیقات میں آہم پیش رفت جمعیت علمہ اسلام فیق سربراہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف قومی احتساب پیورو کی تحقیقات میں آہم پیش رفت سامنے آئی ہے مولانا کے قریبی ساتھیوں کو نیب نے طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق حیبر پختون خواہ نیب نے مولانا فضل الرحمن کے قریبی ساتھیوں کو طلب کر لیا گل اسگر اور نور اسگر دس دسمبر کو نیب میں پیش ہوں گے گل اسگر اور نور اسگر کی طلبی آمدن سے زائد اساس آجاد کرپشن اور کرپ پریکٹس کے الزام پر کی گئی ہے پاکستان میں کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے لیے ایک اور چینی کمپنی نے خواہش کا اظہار کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ایک اور چینی کمپنی نے بیجنگ میں پاکستانی میشن سے رابطہ کر کے پاکستان میں کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کی خواہش کا اظہار کر دیا چنی کمپنی نے پاکستانی مشن سے اس سلسلے میں تابون کی درخواست کی ہے سعودی ائرلائن نے بڑا اعلان کر دیا سعودی ائرلائن السعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے جہاز ممکنہ طور پر تیار ہونے والی کرونا ویکسین دیگر ممارک سے اپنے وطن لانے کے لیے تیار ہیں ارمیڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق السعودیہ کارگو کمپنی کے اگزیکٹیو چیئرمین نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہمارے کارگو تیارے باہر سے کرونا ویکسین لا سکتے ہیں کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مادل کارگو ویلیج کرونا ویکسین وصول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سلطنت امان نے کرونا وارث کے پیش نظر سیاہت پر آئیت پابندی ختم کرنے کا اندیہ دے دیا جس کے بعد غیر ملکیوں کو سیاحتی ویزے آسانی سے مل سکیں گے غیر ملکی خبری ساں ادارے نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ خلیجی ملک امان اپنے ملک میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے جا رہا ہے جس کے بعد سیاحتی ویزوں کا اجرا کیا جائے گا کرونا کے باعث امان میں سیاحت سمیت دیگر مقاصد کے لیے داخلے پر غیر ملکیوں کو مشکلات کا سامنا تھا ریپورٹ کے مطابق ابتدا میں محدود پیمانے پر ویزے جاری کیا جائیں گے اور امان آنے والے ان سیاہوں کو ویزوں کا اجرا کیا جائے گا جو مکمل سیاحتی پیکج بک کروائیں گے کرونا وائرس خواتین کے مقابلے میں مردوں پر زیادہ شتت سے کیوں اثر انداز ہوتا ہے مہرین نے اس کی وجہ تلاش کر لی کرونا وائرس کے آغاز سے ہی متدد تحقیقات میں ثابت ہوا کہ اس کا شدید اثر اور موت کا خدشہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اس وقت سے طبی مہرین اس کی وجہ جاننے کے لیے کام کر رہے تھے اور ابتدا میں کیا سے لگایا گیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد زیادہ تماک انوشی کرتے ہیں مگر اب ایسے شوہائد سامنے آ رہے ہیں جن سے اندیا ملتا ہے کہ خواتین کے مخصوص ہارمونز اس حوالے سے بنیادی انصر کی حیثیت رکھتے ہیں کوئیتی حکام نے رہائشی حکاموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے نئی ڈیڈ لائن کا اعلان کر دیا رہائشی حکامہ کی تجدید کے لیے یکم دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک ایک ماہ کی مدت دی گئی ہے مقامی میڈیا ریپورٹ کے مطابی وزارت داخلہ نے رہائشی حکاموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے نئی ڈیڈ لائن کا اعلان کر دیا وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ رہائشی حکاموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے تقرریوں کی بوکنگ کا پلیٹ فارم وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر شروع کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور انوارالحق قادری کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین جب تک نہیں آ جاتی معمول کے مطابق حج نہیں ہوگا نورالقادری نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک کرونا ویکسین دستیاب نہیں ہوگی ایس اوپیز کے تحت ہی حج ہوگا بورس جانسن کے معاونین نے کرونا ویکسین کی کامیابی کے بعد دیگر ممالک سے اچھے تعلقات کی امید باندھ لی برطانیہ کے وزیر آزم بورس جانسن کے معاونین کا کہنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرونا ویکسین تیار کرنے کے بعد برطانیہ کے دوسرے ممالک سے تعلقات کو مزید پروغ حاصل ہوگا تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے وزیر آزم بورس جانسن کے معاونین نے امید ظاہر کی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین میں بڑی کامیابی کے بعد یورپی یونین اور بیرون ملک برطانیہ کے تعلقات کو مزید پروغ حاصل ہوگا برطانیہ یورپی دنیا میں تجارتی مقابلے کے لیے تیار ہیں چینی وزیر دفاع کی چیرمین جوانڈ چیف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے چینی وزیر دفاع کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی پاکستان کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانڈ سٹاف ایڈکوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکیوٹی وزیر دفاع روابط مزید مستحقم کرنے سے متعلق عمور پر بات چیت کی گئی دونوں فریکین نے مشترکہ مستقبل اور سلامتی کے نکتہ نظر کے لیے گہری اسٹرٹیک تعلقات استوار کرنے کے لیے جاری کوششوں کے ساتھ دونوں اطراف نے آہنی بھائی چارے اور دوستی کے عظم کا آعادہ کیا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی وزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ بھات پاکستان آرمی پاہندہ بھات موسیقی